جتیندر کا نام ایک جمپنگ جیک بھی ہے ساٹھ سے نبے کے درشک تک ہندی سینیما میں اپنی تھاک جمانے والے جتیندر کی چرچائیں ان کے انوکھے پہناوے کے لیے ہوتی ہیں ہندی سینیما میں یہ ایک ایسے اکلوتی ابھی نیتہ ہیں جنہوں نے اپنے پورے کریئر میں 80 ریمیک فلموں میں کام کیا لگ بھگ دو سو فلموں میں مکھے بھومکائے نبھانے والے جتیندر نے 121 ہٹ فلمیں دی ہیں درشکو کو جیا پردہ سری دیوی رینہ روائے نیتو سینگے ہیما مالنی موسمی چٹر جی اور ریکہ کے ساتھ جتیندر کی جوڑی بہت پسند آتی تھی اس لیے جتیندر نے سب سے زیادہ فلمیں ان ابھی نیتریوں کے ساتھ ہی کیا ہے آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ جتیندر نے اپنے پورے کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹس موویز دی ہیں شاید یہی وجہ رہی ہے کہ اب تک جتیندر کا ریکارڈ کوئی بھی نہیں توڑ پایا ہے آپ کو بتا دیں کہ جتیندر اب اپنے عمرے کے آخری پڑھاو کی اور بڑھ رہے ہیں اور یہی وجہ رہی ہے کہ جتیندر سے جھوڑی کئی ساری افواہیں ایسی بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے جس نے جتیندر کے فانس کے دل چھننی چھننی کر دیا ہے دوستو ایک انفرمیشن ایسی نکل کر سامنے آئے جس نے فانس کی ہوشی اڑا دی ہیں دوستو جب ہی جتیندر کو کوئی تکلیف ہو نانواتی ہسپٹل کرتے ہیں وہی نہیں امیتاب بچن سے لے کر دھرمیندر اور باقی بڑے سیلیبرٹیز بھی اسی ہسپٹل کا روک کرتے ہیں اور انفرمیشن آ رہی ہے کہ جتیندر کو اس وقت نانواتی ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ جتیندر کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے شکایت نانواتی ہسپٹل کے ڈاکٹروں سے کی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ جتیندر کو پچھلے ہفتے دنوں سے اسے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے اور جس کو لے کر اب سوسل میڈیا پر ترہ ترہ کی افواہیں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کئی سارے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جتیندر اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اس بات کو گفت اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ فینس کے بیچ بھگدر نہ مچ جائے دوستو کیا کہنا ہے آپ کو اس رپورٹ کے بارے میں جتیندر کے فانس علاقتات جتیندر کے گھر کے باہر مجمع لگا کر بیٹھے ہیں اور فینس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان کی طبیعت کیسی ہے دوستو جتیندر سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پوسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افوہوں کو فیرانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سمیت دینے کے لیے ہمیں دھنیواد